دیکھیں میں دو حق میں ہوں کنٹینیو ہونا چاہیے صرف اپنی ایگو تھوڑی سائٹ پہ کریں پروسس بہتر کریں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیم بنانی ہے پرفارمس بیس بنائیں اور ہاریں اس کی اونرشپ لیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے پرفارمس بیسا لڑکوں نے ڈیلیور نہیں کیا ریزن کیا کہ ایکسپیرینس نہیں دے رہے پلیئروں کو کھلا نہیں رہے ٹی ٹونٹی کی سیلیکشن سے کر رہے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں میرے خیال سے اور آپ نے کہنا میں سمجھ لیں کہ اسی وقت بہتری آ سکتی ہے کہ جب آپ مچور پلیئر لائیں گے ینگسٹر ضرور لائیں آج آسٹریلیا کے آپ دیکھیں ویل پکوز کی کھیلیا وہ اٹلیس دھائی سے تین سال ڈمیسٹک کھیلیا پچیس تیس میچس کے بعد آیا چھے سو کے بعد آیا تو وہ دیکھیں کتنا تیار کر کے لاتے ہیں مچورٹی کے سال لاتے ہیں انڈین پلیئرز دیکھ لیں دس دس ہو کرتے ہیں ڈمیسٹک میں پھر آتے ہیں پھر جا کر ٹیسٹ کرکٹ کھلاتے ہیں ونڈے کھلاتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کھلاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے میں لیک کر رہی ہیں جو آج سے دس سال پہلے ہوتا تھا پندرہ سال پہلے ہوتا تھا اس سے پہلے جب سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اس وقت سے ہوتا تھا وہ سسٹم سے دیکھیں کہ کیوں پلیئرز سروائب بھی کرتے تھے پرفارم بھی کرتے تھے اس سسٹم سے گریڈ انجی بھائی آئے ہیں یوسف بھائی آئے ہیں یونس بھائی آئے ہیں گریڈ وسیم بھائی آئے ہیں وقار بھائی آئے ہیں مشی بھائی آئے ہیں قادر بھائی آئے ہیں جعوید بھائی اتنا بڑا نام وہ سسٹم سے آئے ہیں تو وہ سسٹم ہم دوبارہ کیوں نہیں لاسکتے ہم نے پلیئرز اس سسٹم سے بنائے ہیں تو آپ اگر یہ پلان ٹھیک نہیں ہے تو وہ سسٹم کو دوبارہ اپنا لیں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے ہم نے پاکستان کا فائدہ دیکھنا پاکستان کی کرکٹ دیکھنی ہے دیکھیں باقی سینئرز کی نہیں ہے میں بات اپنی کروں گا کہ میری پرفارمنس اور میری سرویس اور ہر فارمیٹ کی کرکٹ کھیل رہا ہوں میں نے کہا یہ میں چوز کروں گا یہ کرکٹ کھیل لوں گا تو اسی حساب سے ٹریٹ کرنا چاہیے پہلا سال تھا کوچ کا ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو پھر بتائیں رسپیکٹ کرنی ہمارا کام ہے بڑھوں گی اور ہمارے کوچ بھی تھے لیکن از اینئر پلئیر جو اتنی کرکٹ کھیل لاؤں انٹرنیشنلی بھی ڈمیسٹک بھی اس کو ایسے جواب دینا میرے خیال سے بنتا نہیں ہے کوڈینیشن بڑی ضروری ہے کسی پلاننگ کے ساتھ نہ کھلایا جاتا ہے جو ریگلور کھیل رہا ہو تو یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں اپنا میں نے افیشلی طریقے سے پروٹس پی سی بی کو کی ہے اور ای میل کی ہے ندیم خان کو بھی اور وسیم خان صاحب کو بھی جنیزیا کو جو دیمیسٹک کو دیکھ بھی رہے ہیں جنیزیا اور ندیم خان صاحب اب ان پہ ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے ٹریٹ کرنا پلئیروں کے ساتھ یا میرے جیسے پلئیر کے ساتھ وہ اچھی بات نہیں ہے پی سی بی کو سوچنا چاہیے ہائی منجمنٹ کو سوچنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کوچ کو کہ اس نے ایسا کیوں کی ہے ہاں میری پرفارمس نہ ہوئی ہو تو پھر کہیں پچھلے پانچ چھ سال سے آپ کے سامنے ہیں پرفارمس انٹرنیشنلی ٹیم میں ٹھیک ہے وہ نیشنل ٹیم ہے وہاں پہ جو کرتا دھرتا کرنے والے ان کی جو مرضی ہے جو بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے کیا لیکن یہ یہاں پہ اس لیول پہ آکے ہمارے جیسے پلئیرز کو ایسے ٹریٹ کرنا ایسے جواب دینا وہ میرے کہاں سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے سیلف رسپیکٹ بڑی ضروری ہے اور وہ میں نے دیکھی ہے اور یہ چیز مجھے بڑی افسوسناک لگی ہے کہ ایسے جیسے ٹریٹ کیا گیا سینٹر پنجاب کی مینجمنٹ نے لائک کوچ نے وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں پلاننگ میں کر رہا ہوں میند کر رہا ہوں یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ اپنی میند کنٹینیو رکھیں کرکٹ کھیلیں آگے ٹھیک ہے فور ڈے کرکٹ میں انفیٹ ہوا جب فیٹ ہوا نہیں کھلایا فور ڈے کے میچز ون ڈے کرکٹ آج سے شروع ہوئی ہے بغیر بتائے کوئی ریزن دیئے ٹیم میں اناؤنس کر دیئے اور یہ چیزیں دیکھیں اب ندیم خان صاحب کے ہاتھ میں مسیم خان صاحب کے ہاتھ میں جو کرکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں آن کر رہے ہیں تو اب ان پہ کہ کیا ٹریٹ کرنا ہے یا میں غلط ہوں یا کوچ غلط ہے یہ میرے خواہ سے پوچھنا چاہیے اگر میں غلط ہوں ضرور مجھے پنیش حصے زیادہ غلط دینی چاہیے اور زیادہ سٹرونگ اور سخت دینی چاہیے اگر کوچ ہے غلط تو پھر کوچ کے ساتھ مینجمنٹ جو کرے وہ بہتر سمجھتی ہے کیا مجھے امید اللہ سے ہے صرف اور فیملی کی دعاوں سے چیف سیلیکٹر کوئی بھی ہو مجھے اپنی کرکٹ اپنی میند پر بلیو ہے اور انشاءاللہ میند کرتا رہوں گا انہوں نے پاکستان کی ٹیم بنانی ہے بعد میں آپ لوگوں کو جواب دینا میڈیا کو دینا پھر سب سے بڑا اللہ کو جواب دینا جو بھی سیلیکٹر آئے ٹیم پاکستان کی سمجھ کے بنائیں پھر ہی جا کے بہتر ہوگا موقع دینا دینا وہ اس کرکٹ کی بات کی بات ہے تو پرفومنس وائز ٹیم میں میں نے کہا بنیں گی تو بہت بہتر ہو جائے گا نہیں تو ہمارے نتائج تو فعاد علم آج ٹیم میں نہ نظر آتے جو میرے ساتھ کیا گیا تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں پی سی بی کو کہ صرف یہ پلیئرز کرکٹ دیکھیں کرکٹ چلتی رہے گی ہم نہیں ہوں گے کرکٹ سے بڑھ کے کوئی بھی پلیئرز نہیں ہیں کرکٹ چلتی رہے گی پاکستان پلے لے لیکن ٹریڈ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کوچس کو تو وہ مس ہوئے اس سال دیکھا میں نے وہ اچھا نہیں ہے دمیسٹک پلیئروں کے لیے بھی آنے والے پلیئروں کے لیے بھی نہیں میں اپنی سرویس دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی بچہ کوئی جونئرز کھیلے گا بس بھی کھیلے گا میرا ٹائم ہے کہ میں پلیئرز بناوں پلیئرز کھلاؤں لازٹ یئر بھی کتنے پلیئرز کھیلے ہیں کتنا فائدہ ہوا ہے میرے جیسے دوسرے سینئر پلیئرز سلمان باتا سائیڈ لائن اس کو کیا جاتا ہے کہ جو نہ کھیل رہا ہو جس نے ٹائرمنڈ لیئے ہو پھر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے ابھی کھیل رہے ہیں سب کچھ ہے پھر ایک دم سے ایسے کہنا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے نیچے گیا کس وجہ سے گیا وہ چیزیں روک نہیں ہیں ایکسپیرمنٹ روک نہیں ہے تو یہ پروفارمس بیس ٹیم بنانی ہے اب میسپا کو یہ نہیں آگے کہنا چاہیے کہ جی اس کی پچاس کی ایوری یہ اس نے گھر بیٹھ کے تو نہیں بنائی میرے خواہ سے ایسے تو سچن یا انزی بھائی کبھی نہ چھوڑ کے جاتے یونس بھائی کبھی نہ چھوڑ کے جاتے اتنے فلاوپ ہوں ہیں ٹیم سے ڈروپ ہوں ہیں جب بھی تو یہ چیزیں غلط ہیں آپ دیکھیں کہ کرنٹ پروفارمس کیا کیا کیسے ٹیم بنانی کیسے پلیئرز بنانے ہیں کس وجہ سے اگر ان سے پروفارمس نہیں ہو رہی تو کیوں ان سے پروفارمس لینے ہو کہ اس پہ کام کیا کرنا ہے تو یہ چیزیں سوچنے والی نہ کہ آپ بس کھلاتے جائیں نہیں جی یہ چیزیں ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہے اچھا بھاگتا ہے بھاگنے والے بھی آپ کے سامنے کام نہیں کر رہے پروفارمس نہیں آرہی جیتے ہیں کہ نہیں تو بھاگنے کو کیا کرنا ہم نے